بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رکھنی ہے اسلام آباز کے اندر اس وقت بڑے غیر معمولی حالات ہیں ہائی الائٹ ہیں کس طرح کے سیکورٹی سیٹس ہیں تعلیمی ادارے اچانک بند کر دیئے گئے ہیں یہ اصل معاملہ کیا ہے اور الیکشن کے حوالے سے کیا کوئی امپیکٹ کریئیٹ ہو سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے نیب والے بزاتے خود پس گئے ہیں کس طرح انہوں نے ایک بڑا بلنڈر کیا ہے اور عدالت کے جو اقامات ہیں ان کو پسے پشٹ ڈالا گیا آج یہ بڑا انکشاف ہوا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے امید ہے آپ ویڈیو سمات کریں گے اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر وہ مناسب سمجھے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو کوئی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ آواز جو ہے آہ وہ پہنچے لیکن سب سے پہلے ایک بڑی خبر ہے بروچستان سے بروچستان کا یہ زوب علاقہ ہے اور وہاں پر ہماری پاک فوج نے ایک آپریشن کیا ہے اور اس آپریشن کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان یہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے جس میں سات دہشت گرد مارے گئے ان کی جو لاشیں ہیں ان کی تصاویر جاری کی گئی ہیں حلاق دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملو اور معصوم شہریوں کے قطر میں ملابت سے ان کے قبضے سے اسلحہ اور دھماکہ خیض مواد بھی برامت کیا گیا ہے جبکہ علاقے میں پائے جانے والے دیگر جو دہشت گرد ہیں ان کی حوالے سے بھی جو سیکیورٹی کلیرنس کا آپریشن ہے وہ جاری ہے اب ایران کے ساتھ ایک بڑی اچھی خبر ہے اور یہ خبر یہ ہے کہ اب ایران کے جو وزیر خارج ہیں وہ پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں سفیر بھی دونوں ممالک کے ایک دوسرے کے ملک کے اندر جا رہے ہیں حالات جو کشیدہ ہوئے تھے اب وہ معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں اور دونوں ممالک کے وزیر خارجہ چھبیس جنوری کو ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے اور اسلام آباد کے اندر جو ہے یہ ملاقات منقد ہوگی تو کم از کم وہ دشمن ممالک جو بڑی امیدیں وبستہ کی ہوئے تھے کہ ایران اور پاکستان کا جو واپس میں اختلاف ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے کم از کم یہ ایک میں سمجھتا ہوں دانش مندانہ فیصلہ ہے جو دونوں طرف سے کیا گیا ہے اب ایک اور بڑی عجیب خبر ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ مقدمہ جو سائفر کا ہے اس کے اندر تو آج بڑی گرمہ گرمی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ یہ آپ کو بتانا مقصود ہے کہ جس طریقے سے یہ سارا کام کیا گیا ہے توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اب وہ خصوصی عدالت آپ کو علم ہے بنائی گئی جیل ٹرائل شروع کیا گیا اور جیل کا جو ٹرائل ہے اس کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ وہاں پر نہیں ہوا اور اب یہ کہانی جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے کہ اصل جو گیم ہے وہ کیا ہے کس طریقے سے بلندر مارا گیا ہے اب اسرام آباد آئی پور کے اندر تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں عمران خان کے شعیب شہین صاحب انہوں نے یہ درخواست دی ہوئی ہے اور درخواست یہ ہے بسیکلی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بسیکلی جیل ٹرائل نہیں ہے اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تھا لیکن یہ اوپن ٹرائل نہیں ہوا اب اس کے اندر آج جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے نیب کی طرف سے اسرام آباد آئی پور کے اندر اس کے اندر کہا گیا کہ عمران خان کے لیے یہ اب ایک بڑا ریلیف جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور جتنی کاروائی اس وقت ہوئی ہے نیب نے آج یہ اطراف کر لیا ہے کہ تو شہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس میں جیل ٹرائل کے لیے نیب کے خط پر حکومت نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جبکہ یہ عدالت کے حکم سے نوٹیفکیشن جاری ہونا چاہیے تھا اور یہی کچھ بتایا جا رہا تھا لیکن آج یہ انکشاف ہوا ہے کوئی عدالتی حکم موجود نہیں تھا اور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق عدالتی حکم ہونا ضروری تھا یہ اب مختلف صحافیوں نے اس پر کمنٹ بھی کی ہیں اور بتایا یہ گیا کہ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے عدالتی حکامات جیل ٹرائل نوٹیفکیشن سے متعلق دستاویدات کی یہ رپورٹ پیش کیا اور عدالتی حکم پر رپورٹ کی کاپی جو بانی تحریک انصاف ہیں عمران خان ان کے وکیل شعیب شہین کو بھی فرام کر دی گئی ہے شعیب شہین نے کہا کہ یہ کاربائی روک دیں اس پی دے دیں لیکن کل اب اس کی جو دوبارہ سمات ہوگی اس کے اندر جو معاملات ہیں کہا گیا ہے کہ ہم آگے پیش رفس کریں گے دو رکنی جو بینچ ہے چیف جیسے زامر فاروق کی سربرائی کے اندر یہ اس نے سمات کی ہے اب دوسری جو بڑی خبر ہے وہ بڑی خبر عجیب ہے اور وہ ہے اسلام آباد شہر اقتدار سے متعلق اسلام آباد کے اندر آپ کو علم ہے کیپیٹل ہے اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ وہاں پر اگر کوئی بھی خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کا جو اثر ہے وہ پورے پاکستان کے اندر جو جاتا ہے لیکن دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کا اثر جاتا ہے اب اچانت کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ایک سیٹ الائٹ جاری ہوتا ہے اور اس کے مطابق یونیورسٹیز اور کالجد وہ فوراں بند کر دیا جاتے ہیں اب یہ جو الائٹ ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالی خیر خرید فرمائے کہ کوئی خاتون ہے مبینہ طور پر وہ حملے کے لیے خودکش بمبار کا استعمال کیا جا سکتا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے یہ آئی تھریٹ جاری ہوا ہے اور میڈیا رپورٹس کے مطابق تھریٹ حملے میں بتایا گیا ہے کہ حملوں کی منصوبہ وندی کل ادم تنظیم کی جانب سے کی گیا ہے جس میں اسلام آباد کے بڑے تعلیمی اداروں میں حملہ کیا جا سکتا ہے اس حوالت سے اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ سکورٹی انتظامات سخت ہیں انتخابی ریلیوں جلوسوں میں احتیاط کی ضرورت ہے پولیس اپنی طرف سے تمام اقدامات کر رہی ہے اور ملک بھر کے اندر چونکہ آٹھ فروری کو انتخابات بھی ہونے ہیں اب یہ جب سوال کیا گیا ہے انتخابات کے حوالے سے تو نگران جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں سلنگی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج جاری ہونے والے سکورٹی تریٹ آلرٹ کا انتخابات سے کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہوگا تو ایسے الیٹ جاری ہوں گے سکورٹی ادارے ایسی صورتحال میں حفاظتی انتظامات کریں گے مزید دو ادار آٹھ اور تیرہ کے انتخابات میں بھی کئی سنگین حالات تھے لیکن الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے یہ انہوں نے ایک سٹیڈمنٹ دی ہے تو امید ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر خیر خریت ہو اور ادارے اس وقت اپنا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں لیکن آج ایک عجیب حکم نامہ جو ہے وہ سپریم کورٹہ پاکستان سے جاری ہوا ہے ایک تو اب میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ایف آئی اے اور دیگر اداروں کے جو لوگ ہیں مرتضی سلنگی کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح کے اقدامات وہ کر رہے ہیں بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے قادی فائد عیسیٰ کے خلاف مہم چلائی یا تنقید کی وہ اب اس کے زد میں آئیں گے ان پر پرچے درجوں گے مقدمات جو ہے وہ درج کر کے زہر ہے اب اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو نگران حکومت ہے یعنی آج وہ مرتضیات جو سلنگی ہے سلنگی وہ کہتا ہے کہ جناب پچھے جو بھی پچھلے ججز کے خلاف جو بھی کسی نے بک بک کی ہے بکواس بازی کی ہے جو بھی کی ہے وہ ہم تحقیقات نہیں کریں گے یہ جی آئی ٹی موجودہ جو چیف جسٹس ہیں قادی فائد عیسیٰ ان کے خلاف یا سپریم کورٹ کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں ان پر یہ تحقیقات جو ہے وہ کرے گی لیکن آج ایک حکم نامہ جاری ہوا اور بیسیکلی یہ حکم نامہ جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ کے ریجسٹرار نے یہ عدالتی رپورٹرز کے لیے نیا حکم نامہ جاری کیا اور اس کو گائیڈ لائنز کا نام دیا گیا ہے اب یہ جو حکم نامہ ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ کے ہاتھے میں ویڈیو ریکارڈنگ اور یوٹیوب بلاغز پر پابندی آیت کی گئی ہے جبکہ رپورٹرز کے کمرہ عدالت میں داخلے کو بھی محدود کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ریجسٹرار کی ڈرم سے جاری کی گئی گائیڈ لائنز کو چیف جستر قاضی فائد عیسیٰ نے مندور کیا جس کے تیز رپورٹرز کی تلاشی لی جائے گی بلے کے نشان پر فیصلے کے بعد قاضی فائد عیسیٰ پر سخت تنقید بھی ہو رہی ہے اب اس تناظر کے اندر ہوگا کیا اب بیسیکلی اس کے اندر جو ہے وہ جو دو تین چیزیں آئی ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا پڑے گا امپیکٹ بڑا واضح ہے کہ بہت سارے چونکہ کہا گیا ہے کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں جو امپورٹنٹ کیسز ہیں ان کے اندر جو ٹی وی چینلز ہیں ان کا ایک ایک نمائندہ جو ہے وہ آگے سپریم کورٹ کی کاربائی سنے گا اور جو اگلا کمرہ ہے اس کے اندر جو باقی چند صحافی ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں اب اس کے اندر ہوگا یہ کہ اس وقت بہت سارے ایسے صحافی ہیں جن کو چینلز نے نکال دیا ہے جس کے اندر صدیق جان ہے اسطور ہیں اس طرح اور بھی بہت سارے نام ہیں جو چینلز کے اندر تو بازابتاب نہیں ہیں کیونکہ جب سے یہ رجیم چینج ہوئے تو ان لوگوں کے خلاف بھی جو ہے وہ کاربائیاں اور صورتحال تبدیل ہوئی ہیں ان کو بے روزگار کیا گیا ہے اب یہ لوگ مہاں پہ جاتے ہیں ڈائریکٹ دیکھتے ہیں وہ زیرہ یہ بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ قاضی فائز حیصہ صاحب یا کوئی چیف جسے صاحب بیٹے تھے دائیں طرف یہ بیٹا تھا بائیں طرف یہ بیٹا تھا فلان کا جو چیرہ ہے اس پہ بارہ بجے تھے فلان کے جو چیرہ ہے یا اس کی جو گفتگو ہے جو جملے ہیں وہ کس طرح کے تھے آج ان کی باڈی لینگویج کیا تھی یہ ساری چیزیں بھی ڈسکاس ہوتی تھی اب اس کے اندر بتایا جاتا تھا کہ دلائل کیا ہوئے کس نے کس طریقے سے آپ کے روسترم پہ کھڑا ہوا ہے اور کون جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا رہا ہے تو اب وہاں پہ جو ڈائریکٹ ایکسیس ہوگی وہ ٹی وی کے جو بیٹ رپورٹرز ہیں ان کو ایکسیس ہوگی دوسرا جو ساتھ ہی کمرہ ہے یہ کمرہ نمبر ایک ہوتا ہے عمومن جہاں پر چیف جسے سماعت کر رہے ہوتے ہیں ایک الہیدہ جو روم ہے وہاں پہ کچھ صحافی جو ہے وہ جن کا چینل کے ساتھ تعلق ہوگا وہ جا سکیں گے اب اس کے لیے جو اسد تور صدیق جان اور اس طرح کے جو صحافی جو ہم خود بھی جاتے ہیں وہاں پہ بھی لاغ کرتے ہیں وہ اب اندر نہیں جا سکیں گے وہ وہاں پہ برای راست کا روائی بھی نہیں سن سکیں گے اس سے یہ آج جو ہے وہ پورا تاثر قائم ہوا ہے اب یہ بظہر ایسے لگتا ہے اور یہ تاثر قائم ہوا ہے کہ وہ جو صحافی ہیں ان پر تو پبندی لگا دے گی ہے ایک اتہ سیکیورٹی پوائنٹ ویو سے آپ چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں وہ تو علیہ دا معاملہ ہے لیکن جنہوں نے رپورٹنگ کرنی ہے آٹھ اٹھ دس دس پندرہ پندرہ سال سے وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں اور آج جو موجودہ حالات ہیں ان حالات کی تناظر کے اندر جو ہے وہ چونکہ ان کو چینل نے نکال دیا ہے تو اب وہ چینل کے اندر نہیں ہے تو لہذا آج وہ رپورٹنگیں چھوڑ دیں تو یہ ایک بڑا کوئسچن مارک ہے کہ قاضی صاحب کے آنے کے بعد یہ تبقع کی جاری تھی کہ اب ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن ہوگی اب یعنی کانسٹیوشن اب پاکستان جو ہے اس کا بول بالا ہوگا اب رول آف لا ہوگا اب جو ہے وہ میڈیا کی آزادی ہوگی لیکن ایسے لگتا ہے کہ موجودہ نگران حکومت نے تو اپنا کام کیا ہے اور وہ دوسری طرف جو ہے ایک جی آئی ٹی بن گیا ہے جی آئی ٹی کے دہت جنہوں نے قاضی صاحب پر یا ججز پر یا ان کے فیصلوں پر تنقیز کی ہے اس میں بہت سارے صحافی اور وی لاغر اور ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کی گرفتاریاں بھی ہوں گی چلان بھی ہوں گے ان کو کیا جائے گا تو بیسک اس کا جو امپیکٹ ہے وہ شاید ڈالنے کی پلاننگ یہ ہو کہ طریقہ انصاف کی حوالے سے جو ایکٹو لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کسی طریقے سے جو ہے وہ اور کی جائے اور خوف و حراز پھیلا کر یہ ساری شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ہیں انہوں نے ہمیشہ ملک کو اس انیج میں بوجھایا تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے قاضی صاحب کی کریڈیبلٹی اس میں ہے ایک طرح آپ برائرات نشریات چند دن آپ نے چلائی بند کر دی اب آپ یہ تاثر بن رہا ہے کہ آپ صحافیوں کی جو تنقید ہے اس سے گبرا گئے اور آپ کے حوالے سے جو رائے تھی پیدا بات دھرنے کی وہ اب چینج ہو گئی ہے اور اب طاقت پر حلقوں اور آپ اور نون لیگ ایک پیج پر جو ہے وہ بظیر دکھائی دیتے ہیں تو یہ پہلے چیف جسٹس اور ججز پر بڑی تنقید ہوتی تھی اور اس وقت آپ کے جو باشن ہوتے تھے پاکستانی عوام کے لیے وہ یہی ہوتے تھے کہ تنقید سے گبرانا نہیں چاہیے کل اتر منالہ صاحب نے بھی ایسی باتیں کی لیکن اب لگتا ہے کہ اس طرح کے جو صحافی ہیں جو اس طرح انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں ان کے لیے شاید یہ داخلہ بند کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ جو اب آزادی ادھارے راہے آرٹیکل انیس اس کو محدود کیا جا رہا ہے پی کا آرڈینٹس کے تحت ایف آئی اے اور دیگر کاروائیاں کریں گے اور پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پہندہ باد جی السلام علیکم